موتی صاحب ہم ممی میری جو ہے نا یہاں پر آئی ہیں عمرے کے لیے ہم جدہ میں رکے ہوئی ہیں ہم یہاں پر جو ہے کام کرتے ہیں جدہ میں ممی لوگ جو ہے عمرے کے لیے آئی ہیں یہاں پر تو ہم نے کہا تمہیں سے وہاں سے نیت نہ کریے گا یہاں جدہ میں آنے کے بعد نیت کریے گا پھر جو ہے عمرے پہ لے جائیں گے تو اب ایک ان لوگ کو رہتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تو ہم ان لوگ کی جو مکات ہے میری ممی لوگ کی تو جدہ ہی ہوگی کہ ہم کو پھر مکات پہ ان کو لے کے جانا پڑے گا وہاں سے ایرام باندھنا پڑے گا یہ بتا دیجئے اور دوسری بات یہ کی مکات جو ہے ان لوگ کی تائف کے طرف پڑے گی ہم جدہ میں رہتے ہیں تو ہم کو مکہ کروس کر کے تائف جانا پڑے گا اور ہم بھی ایرام باندھیں گے ہم تو جدہ سے ایرام باندھیں گے تو اگر ہم کروس کریں گے مکہ کروس کر کے جائیں گے تو کیا ہم پہ دم پڑے گا کی نہیں یا پھر میرے لئے آپشن ہے کہ ہم تائف سے بھی باندھ سکتے ہیں ایرام اور دوسری بات یہ کہ ہم ان لوگ کو مکات لے کے جائیں گے جدہ سے تائف لے کے جائیں گے تو راستے میں مکہ پڑے گا مکہ کا حدود آئے گا حرم کا حدود آئے گا تو حرم کے حدود کو کیا ہم کروس کر سکتے ہیں ایرلنگ کو لے کے جاکے ایرلنگ بھی کروس کر سکتے ہیں کوئی دکھت تو نہیں ہے کروس کر کے ہی پھر جو ہم تائف جائیں گے پھر وہاں سے ایرام باندھیں گے تو یہ بتائیں اگر حدود کروس کرتے ہیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی والدہ چونکہ عمرہ کے نیر سے یہاں سے گئی تھی عمرہ ہی کا ارادہ بھی تھا صرف وہاں پر ایک ہفتہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے ہاں قیام کیا تو اب یہ اگر وہ پندرہ دن مہاں ٹھہیر جاتیں تو پھر جب وہ جدہ سے چلتیں تب ہی عمرہ کی نیر سے تب ہی ارام باندھنا پڑتا لیکن چونکہ ان دوستان سے وہ عمرہ کرنے ہی کیلئے گئی تھی اس لئے ان پر ضروری ہے کہ وہ مقاتی سے ارام باندھیں اور مقات سے واقعہ گھدر چکے اس لئے ان کے اوپر دم واجب ہو چکا ہے رہ گیا آپ کا معاملہ تو آپ جدہ سے بھی آپ ارام باندھ کر کے جاتے ہیں کیونکہ آپ جدہ میں مقیم ہیں جدہ سے آپ چلیں گے تو طائب جانے کی ضرورت نہیں ہے جدہ ہی سے ارام باندھ لیجئے لیکن والدہ پر برحال دمواجی ہو چکا ہے کیونکہ وہ یہاں سے جدہ کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے گئی تھی اور مقات سے باہل جو حاجی یا عمرہ کرنے والے جائیں گے ان کے لئے ارام کے بغیر مقات سے کوئی دنہ جائز نہیں تھا تو اب دو ہی صورت ہے کہ یا تو وہ مقات جائیں اور وہاں سے ارام باندھ کر کے آئیں تو دم ساخت ہو جائے گا اور اگر وہ نہیں جاتی ہیں اور وہیں سے ارام باندھ لیتی ہیں امریکہ تو ان کے اوپر دم واجب ہو چکا ہے وہ دم دیں گی رہا آپ کا مسئلہ تو آپ چونکہ وہاں مقیم ہیں اس لئے آپ اگر عمرہ کرنے کے راہے سے جاتے ہیں تو آپ جدہی سے نیت باندھیں گے بلہ ہو عالمی سوا